السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سرور عالم ہے میں بھی بندی سے ہوں ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر انسان مذہب فالو نہ کرتا ہو اور انسانیت فالو کرتا ہو تو اللہ اس سے خوش ہوں گے یا ناراض قرآن و حدیث کی روشنی میں وضحت فرمائیے یہ ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مذہب کو نہ مانے انسانیت کو مانے تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا کی نہیں دیکھیں انسانیت کی جو بات کر رہے ہیں انسانیت کو پیدا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نہیں یہ سر سے پہلے یہ جاننا چاہیے جو لوگ بھی انسانیت اور خاص سر سے مسلمان وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ بھی ذہن میں رکھنے سر سے پہلے کہ اسلام انسانیت کا دشمن نہیں جو مذہب اسلام ہے وہ انسان کو انسانیت ہی سکھانے آ رہا ہے سر سے بڑی انسانیت کیا ہے کہ انسان اپنی وجود اور اپنی پیدائش کا مقصد جان لے اور اس مقصد کو حاصل کریں تو انسانیت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں تو یہ مقصد ہے انسانوں کی پیدائش کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کریں تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کی عبادت ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی عبادت کے طور طریقوں کو سکھانے کے لیے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو بھیج بھیج کر ان کو یاد دلاتے رہا ہے کہ انسانوں اس دھرتی پر تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالی نے یاد دلایا ہے اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمع بی کہ میرے بارے میں چاہے کوئی یہودی ہو عیسائی ہو کوئی بھی اگر میرے بارے میں سنتا ہے تم اللہ یومی نبی اس کے باوجود بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اللہ تعالی اسے جہنم میں داخل کرے گا تو قرآن اور حدیث دونوں کی روح سے اگر کوئی شخص مذہب فالو نہیں کرتا ہے صرف انسانیت کی بات کرتا ہے وہ بہت بڑا گمراہ شخص ہے اور مرنے کے بعد جہنم اس کے لئے کنفرم ہے جو مذہب کا انکار کرے بولے میں نہیں مانتا ہوں اس کے لئے جہنم کنفرم ہے وہ منکر ہے مذہب کا ہم بتائین کسی کی بات نہیں کریں ایک عمومی اصول آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ مذہب کا جو منکر ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے خوش نہیں ہو سکتا یہ اصولی بات ہے اور ایک اور چیز دن میں رکھے کہ انسانیت ایک انسان اچھا انسان بنی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مذہبی نہ ہو دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اگر مذہب نہیں ہے تو انسانیت ہی نہیں ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر مذہب پوری دنیا سے ختم ہو جائے تو یہ انسانوں کا حال کیا ہوگا یہ کسی جنگل کو دیکھ لیں وہاں پہ جہاں شیئر چیتا اور کیا کیا ہوتے ہیں وہ کیسے اپنے کمزور لوگوں کو نوش ڈالتے ہیں وہی صورتحال انسانوں کی ہو جائے گی اگر ان کی زندگی سے اگر انسانیت سے مذہب کو ہٹا دیا جائے تو مذہب ہی ہے جو انہیں کنٹرول میں رکھے ہیں مذہب ہی ہے جو ایک انسان کو یہ خوف دلاتا ہے کہ اگر تو نے دوسرے انسان کے ساتھ برا کیا تو مر بھی گیا تو بھی اللہ کیاں تیلی پکا ہو جائے ہیں یہ مذہب ایک انسان کو انسان ماننے کا اور اصلی انسانیت سکھاتا ہے گناہ سے روکتا ہے گناہگار کے دل میں ڈر پیدا کرتا ہے لیکن اگر مذہب کو ختم کر دے کیا خاک ڈرے گا وہ اسے کس بات کا ڈر ہے نہ اللہ کو مانتا نہ رسول کو مانتا پھر ڈر کس بات کا حکومت کا پولیس کا کب تک پولیسز کے ساتھ رہی ہے تو حقیقت میں جو شخص مذہبی نہیں ہوتا ہے اور کہتا میں صرف انسان ہوں وہ انسانیت کے لئے سماج کے لئے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ شخص کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے اس بات کی فکر ہی نہیں کرے گا کہ ہمارا کوئی معاخضہ ہو سکتا ہے ہماری کوئی پکڑ ہو سکتی ہے اس لئے میرے بھائی یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ میں مذہب نہیں مانتا انسانیت مانتا انسانیت صحیح معنوں میں انسانیت کو کوئی مانی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مذہب نہ مانتا ہے اور مذہب انسانیت کا دشمن نہیں ہوتا بلکہ انسان کو انسانیت سکھانے ہی کے لئے تو مذہب آتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں